السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل درگاہ وغیرے میں آپ جب جاتے ہیں تو مجاور لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ کچھ کافر بھی آتے ہیں اور کافر جو ہے وہ اپنا سامان لاتے ہیں یعنی کچھ شیرنی وغیرے لاتے ہیں فاتحہ وغیرے دلانے کے لئے تو وہ مجاور لوگ وہ شیرنی پر فاتحہ دے دیتے ہیں تو اب آیا یہ سوال کہ کافر جو شیرنی وغیرے لے کر آتے ہیں تو کافر جو شیرنی وغیرے لے کر آتے ہیں تو کافر کے کھانے پر یعنی جو کھانا لے کر کے آیا ہے اس پر کسی بزرگ کی نیاز کرنا کیسا ہے اس سلسلے میں جواب حاضر خدمت ہے سماد کرے دیکھیں کافر کی جو ہے کوئی بھی نیاز قابل قبول نہیں ہے کافر کی کوئی نیاز قابل قبول نہیں ہے ہرگز اس پر ثواب ممکن نہیں یعنی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر جو کھانا لے کر آیا گیا اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے تو یہ کافر کی نیاز اور اس پر ثواب پہنچانا یہ کسی بزرگ کو یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ جسے وہ ثواب پہنچایا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انیسویں پارے کے رکو نمبر ایک میں ارشاد فرمایا یعنی اس کے جو لے کر کے آئے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہے بلکل ثواب نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ جو وہ ان کا عمل ہے ان کا عمل بلکل جہالت والا عمل ہے ان کا عمل تو بلکل ردی کے ٹوکنی میں ڈال دیا جائے گا تو کوئی شخص بھی کافر اگر کھانا لے کر کے آئے تو اس پر کسی بزرگ کو کسی بزرگ کی نیاز دلانا اور اس کا ثواب بزرگ تک پہنچانا یہ بلکل جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اس طریقے کا کام کرتا ہے کہ اس کے کھانے پر فاتحہ دیتا ہے اور اس سے ثواب پہنچنے کا اعتقاد رکھتا ہے تو گویا یہ قرآن کریم کے خلاف ہے قرآن کریم کے خلاف ہے فتح و رزویہ کی تصویر جلد سفہ نمبر تین سو انتیس میں حضور علیہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے یعنی کافر کے کھانے پر فاتحہ دلائے اور اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچائے اور اعتقاد رکھے کہ اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچتا ہے تو جو شخص ایسا کرے تو اس پر توبہ فرض ہے بلکہ فرماتے ہیں بلکہ تجدید اسلام اور نکاہ بھی ہونا چاہیے فتح و رزویہ کی دسمی جلد میں ہے کہ تجدید ایمان بھی ہونا چاہیے تو لہذا آج کل جو ہم جہالت کی بنیاد پر مجاوروں کو علم نہیں ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اگر کوئی کافر آ رہا ہے تو اس پر بلکل فاتحہ نہ دیں بلکہ اس کو رگا دیں اور اس کو کہہ دیں کہ آپ جاؤ اور جانے کے بعد کیا ہے یہ لے لو ہم آپ پر فاتحہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ اس عمل کے کرنے سے آپ کا نکاہ بھی توٹ سکتا ہے اور آپ کے اوپر توبہ بھی فرض ہے اور آپ کو تجدید نکاہ تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا اب کرنا کیا ہے ہم اس ملک میں ہیں یہاں پر کافر وغیرہ بھی ہر جگہ آتے ہیں تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ آئیں اس کا کھانا لے لیں اور لینے کے بعد اس کو یہ کریں کہ مولا تعالی یہ جو کھانا لے کر آیا ہے اب مولا جس طرح یہ کھانا لے کر کے آیا ہے تو اب جس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ تیرے محبوب سے یہ محبت کرتا ہو تو اگر تیرے محبوب سے محبت کرتا ہو اور یہ کھانا لے کر کے آیا ہے تو مولا اس ولی کے صدق تفحل میں تو اسے ایمان کی دولت حصیب فرما یعنی ہدایت کی دعا ہم صرف کھانا لانے کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ آنے کی وجہ سے کہ جس طرح یہ تیرے ولی کی بارگاہ میں آیا ہے اسی طریقے سے تو اس کے دل میں ایسا ڈال دے کہ وہ تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے اور اسلام لے آئے لیکن کبھی بھی اس طریقے کا عمل نہ کرے کہ کافر اگر کھانا بغیرے لے کر آ رہا تو اس پہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے فاتحہ دلانا یا اس کو بزرگ کو سواب پہنچانا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے توبہ بھی فرض ہے اور تجدید حکاہ اور تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا السلام علیکم